اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جلاب سکتری جیسی ٹاکٹرانی آج کی اہم حبریں پیشش عدمت ہیں آج انگلینڈ میں چودری سکندر نواز کے ڈیرہ پر سابق ایم پی اے جیلم چودری لال حسین اور جنرل سکتری پاکستان مسلم لیگ نوم جیلم سٹی رشید بات کی کاوشل سے جیلم کالا گجرہ کی گجر برادری کے اہم سپوٹ چودری مشتاق گجر نے تحریک انصاف سے مایوس ہو کر پاکستان مسلم لیگ نوم میں دوبارہ شمولیت کا اعلان کر دیا تقریب میں صدر پاکستان مسلم لیگ نوم یوت ونگ سکارٹلینڈ راجہ عبود حسین ابجیلم کیپسنس قدیدہ مدن ساری چودری خماد افضل راجہ آمر مصروب محمود اسکر چودری راجہ کلیم امین چودری بدر نائن ملک اصافت میں دیگر اہم افراد شریک تھے صدر انجمن کشمیریان ناروے شیخ حواد انور آف جلال پور جٹا کا اپنی رہائش گاہ پر دوستوں کے عزاز میں پرخلوص دعوت کا احتمام چیئرمن پاکستان یونین ناروے چودری کمر اقبال صدر پاکستان کمیونٹی ناروے چودری ازر اقبال ونڈیت صدر پاکستان مسلم لیگ کاف ناروے چودری شبیر حسین آف محمد چال معروف بزنسمن چودری محمد اسکر دکٹر چودری علیہ السکر گرکو چودری ولائے تھانموجیاں والا حالد حسین شاہ آف جانٹلا شریف ملک پرویز بیدر مرجان چودری زفر نواز حقیقہ چودری فیاض گروپوسمے دیگر اہم افراد کی شرکت دعوت خسگوار ماحول میں ہوئی دوستوں کے درمیان مختلف معاشرطی معاملات پر گفتو شنید ہوئی جن میں خصوصاً ناروے میں پاکستانیوں کو مسائل موضوع بیعت رہے دعوت کے آخر میں شرکہ نے شیخ عباد اندر کا شکریہ بھی ادا دیا دسٹک الیکشن کمیشنر خالل محمود کا خجاہ اور انوائی لفتوں کا دورہ الیکشن کمیشنر پاکستان کی ہدایات کے مطابق ووٹرسٹوں کی جانچ پرتال کے لیے شیل میں موجود آملہ کی پر تدری کا جائزہ لیا اور ہدایات جاری گی دسٹک کمیشنر گویرات مطاب وسیم اذر نے دسٹک سنٹرل جیل گویرات میں یدید لیاب پا افتتاہ کر دیا سپریڈینٹ جیل غلام سرور لنگڑیال جپٹی سپریڈینٹ جیل رانہ محمد لطیف انتیاز کو ستکردوی مذرنات سیٹ کمر حرشید بحیدو دینٹرانڈا بھی اس موقع پر مضیود سے جپٹی کمیشنر گویرات میں اسیران میں گرم کنبل بھی تقسیم چیئے پچ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیرمن کے انتحاب کے لیے کمیٹی کا جلاس پنجاب اسمبلی میں منقطت ہوا جس میں پاکستان اسمبلی کے رکن پنجاب اسمبلی ساجد احمد خان بٹی کو بلا مقابلہ چیرمن منتحب کر لیا گیا چیرمن کے انتحاب کے لیے ساجد احمد خان بٹی کا نام رکن اسمبلی نواب جادہ نسیم خان بادوزئی نے تجریب کیا جبکہ ارکان اسمبلی ملک محمد احمد خان اور خاجہ سلیمان رفیق نے ان کی تائز کی کیڈنی سینٹر میں مریضوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے بارپور فانڈ ریزنگ وہیم چلائی جائے گی کیڈنی سینٹر سولر پینل کی تنصیب کے لیے ماہرین مستند فیزیبلٹی بنوائی جائے یہ فیصلہ ڈپٹی کمیشنر گویرات محصاب وسیم اذر کی زیر صدارت جلاس میں کیا گیا ڈی پیو گویرات عمر سلامت ڈاکٹر عباس گونڈل چودری اجاز امتیاز خوصر آرسن مشتاق بٹ چودری اجر حسین ساجد رٹو جوید بٹ خالد پروے بابر رہی محمد حسن منٹو چودری محمد اسکر حادم علی حادم بسمو کا پر موجود تھے پاکستان تحریک لبیہ کے سربراہ ساد رزوی جیل سے رہا ٹی آل پی کے مرکز دامیہ مسجد رحمت العالمین پہنچ کے کارکرون کا برپور استقبال گاڑی پر پھولوں کی پتیاں مچھاور کی گئی